에 کچھ میں میکینکس نظر میں آئیم کرنے میں اور اگر آپ کو میری شکل نہیں آ رہی تو اس کی ایک وجہ ہے وجہ یہ ہے کہ میں اس دنے میں تمہاری رکارڈدہ ساتھ پھرانے میں وطفیقہ میرے رکارڈ ہوا گئے اور اس میں میری ویڈیو تو رکارڈ ہو گئے لیکن آواز نہیں تھی وحیث میں توانکہ میکنے میں نے جاناہ آئیم شاہد ہے تو آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ جو نیوٹنز سیکنڈ لاؤ ہے اس کی ایک پیلیبریم اپلیکیشنز کونسی ہیں اور سب سے پہلے بلکہ دو باتیں ہیں جو میں کر دوں پہلی یہ کہ ایک پیلیبریم کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایکسلریشن جو ہے کسی بھی اوبجیکٹ کے اوپر یا کسی بھی سسٹم کے اوپر وہ زیرو ہے اور یہ ایکسلریشن نیٹ ایکسلریشن ہے کسی بھی اوبجیکٹ کے اوپر جو انڈر کنسیڈریشن ہے ہماری اس کے اوپر لگنے والی نیٹ فورس زیرو ہے اور یہی نہیں بلکہ ہر طرح کا ایکسلریشن اور ہر طرح کی فورس زیرو ہے اور اب ہمیں پتہ ہے جب میں کہتا ہوں کہ ہر طرح کا ایکسلریشن یا ہر طرح کی فورس تو اب ہمیں پتہ ہے کہ ایکسلریشن جو ہے وہ دو طرح کا ہے ایک لینئر ایکسلریشن ہے جس کو ہم بہت پہلے پڑھائے تھے نیوٹنز سیکنڈ لاو سے اور جس کو ہم لکھتے تھے ایف ایکولز ایم اے اور جو دوسرا ایکسلریشن ہے وہ ہمارے پاس تھا روٹیشنل ایکسلریشن اور جس کے لیے ہم نے ایکیویلنٹ فارم نیوٹنز سیکنڈ لاو کی پڑی تھی تاو ایکولز آئی ٹائمز الفا اس میں جو اے ہے یہ لینئر ایکسلریشن ہے اور جو الفا ہے یہ اینگولر ایکسلریشن ہے تو یہاں پہ ایک ویلیوریوم کی کنڈیشن سے مراد ہماری یہ ہے کہ سیسٹم کے اوپر دونوں طرح کے جو ایکسلریشن ہیں جو نیٹ ایکسلریشن ہے سیسٹم کے اوپر جو ایکٹ کر رہے ہیں وہ زیرو ہوں گے لینئر ایکسلریشن یعنی اے بھی اور اینگولر ایکسلریشن یعنی الفہ بھی اور چونکہ ایکسلریشنز جو ہیں یہ ریلیٹڈ ہیں جو فورس ہے ہمارے پاس اس سے یعنی لینئر موشن کی کیس میں یہ ریلیٹڈ ہیں ایف سے تو اس کا مطلب ہے کہ اگر ایکسلریشن زیرو ہے تو سسٹم کے اوپر لگنے والی جو ٹوٹل فورس ہے وہ زیرو ہے تو سمیشن ایف ایکول زیرو یا پھر دوسرے سینیریو میں ہمارے پاس سمیشن ٹاو ایکولز زیرو ہوگا تو یہ مطلب ہے ایکسلریشنز کے زیرو ہونے کا اور اب ہمارے پاس یہ دو مین ایکویشنز ہیں جو ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ کوئی بھی سسٹم جو ہے وہ ایکویلیبریم میں ہے تو ہمارے پاس یہ دو کنڈیشنز آ گئی ہیں کسی بھی سسٹم کے ایکویلیبریم میں ہونے کی یہاں پہ ایک اور بات اگین میں آپ کو غور کرنے کے لیے ریکویسٹ کروں آپ سے کہ یہاں پہ تھوڑا سا فوکس کریں کہ یہ جو دو کنڈیشنز میں نے نکالی ہیں سسٹم کے ایکویلیبریم میں ہونے کی یہ پہلی اور یہ دوسری یعنی سمیشن ایف ایکولز زیرو اور سمیشن ٹاو ایکولز زیرو اور اگین لیٹ می ٹیلیو فیزیکل انٹرپیٹیشن آف دیز ایکویشنز اور یہ والی جو ایکویشن ہے ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ ابجیکٹ کے اندر لینئر ایکسلیوریشن یا ٹرانسلیشنل ایکسلیوریشن زیرو ہے which means کہ یا تو سسٹم ریسٹ کے اوپر ہے یا پھر وہ کونسٹنٹ سپیڈ سے موو کر رہا ہے ایک خاص ڈائریکشن میں اور دوسری کنڈیشن جو ہے یہ والی سمیشن ٹاو ایکولز زیرو it means کہ سسٹم جو ہے وہ کونسٹنٹ اینگولر ویلاؤسٹی سے روٹیٹ کر رہا ہے کسی بھی ایکسز کے اراؤنڈ تو ان دو ایکویلیبریم کی کنڈیشنز کا یہ مطلب ہے اور ایک اور بات یہاں پہ جو نوٹ کرنے والی ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایکویشن سمیشن ایف ایکولز زیرو اور یہ والی ایکویشن سمیشن ٹاو ایکولز زیرو یہ ہمارے پاس ویکٹر ایکویشنز ہیں ٹھیک ہے اور یہ ہمیں ہمیشہ ہی مائن میں رکھنا چاہیے کہ ویکٹر ایکویشن کوئی بھی ویکٹر ایکویشن ہمیں کیا بتاتی ہے یہاں پہ سمیشن ایف ایکولز زیرو اگر ہم اپنی تھیری ڈائیمنشنل دنیا کی بات کریں تو سمیشن f ایکولز زیرو کا مطلب ہے کہ ہمارے پاس تین طرح کی فورسز ہیں جو تین ایکسز کے لانگ لگ رہی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ سمیشن f x ایکولز زیرو سمیشن f y ایکولز زیرو اور سمیشن f z ایکولز زیرو ٹھیک ہے تو یہ جو پہلی کنڈیشن ہے ہمارے پاس وہ ہمیں یہ بتاتی ہے اور اب غور کریں یہاں پہ f x f y اور f z کے اوپر میں نے ویکٹر سائن نہیں لگایا کیونکہ میں نے دیوائیڈیڈ اور ریزولیڈ اس مین فورس f انٹو 3 کمپوننٹس تو اب جب میں نے f x لکھا تو اس گیون کے جو دیریکشن ہے وہ آلانگ x ایکسز ہے سیمیلرلی f y اور f z جو ہے وہ اس فورس کے کمپوننٹس کی دیریکشن یعنی y اور z ایکسز کو ریپیزنٹ کر رہے ہیں اور سیم شوڈ ہولڈ ٹرو فر دس سیکنڈ کنڈیشن جو ہمارے پاس ہے تارکس کے اوپر تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ سمیشن ٹاو x ایکسز ایکسز زیرو سمیشن ٹاو y ایکسز زیرو اور سمیشن ٹاو z ایکسز زیرو تو ہمارے پاس جو اصل میں دو ایکویڈیوریوم کی کنڈیشنز ہیں یہ ہمیں ان ایکویشنز کے بارے میں بتاتی ہیں جو چھے سکیلر ایکویشنز ہمارے پاس بنتی ہیں اور ان سکیلر ایکویشنز کی انٹرپیٹیشن بھی آپ کو پتا ہے ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ اگر کوئی فورس x ایکسز کے الانگ لگ رہی ہے یعنی یہ والی فورس تو اس کی وجہ سے صرف x ایکسز کے الانگ سسٹم میں موشن نہیں ہو گی صحیح ہے یہ والی ایکویشن بتا رہی ہے کہ سمیشن ف buy zero ہے تو y ایکسز کے الانگ بھی موشن نہیں ہو گی اور یہ والی ایکویشن بتا رہی ہے کہ شنکہ سمیشن f z بھی zero ہے تو z ایکسز کے الانگ بھی کوئی موشن نہیں ہو گی اور یہ اس کے کامpatы chorus و slim ایکسز سے ایکٹنگ بھی موشن ٹاو کہ سمیشن ایف زیرو ہونے کا مطلب ہے کہ کسی بھی ایکسز کے آلانگ موشن نہیں ہے ابجیکٹ کے اندر اور سیمیز دی کیسے جو ہمیں یہ بتائیں گی کہ کسی بھی ایکسز کے راؤنڈ سسٹم میں کوئی ٹارک نہیں ہے تو کمپلیٹ جو ایکویلیبریم ہے سسٹم کا وہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ نہ تو کسی بھی ایکسز کی طرف یا اس کے راؤنڈ لینئر موشن ہے اور نہ ہی اس کے راؤنڈ اس ابجیکٹ میں کوئی روٹیشنل موشن ہے تو اب ہم نے ازن کی کچھ اپلیکیشنز افکرس ٹاپک ہمارا ہے کہ ہم نے اپلیکیشنز دیکھنی ہے وچھ مینز کہ ہم نے کچھ پرابلمز سالو کرنے ہیں اور پرابلمز آپ کو پتا ہے یہ ہمیشہ ہی ریال لائف پرابلمز ہوتے ہیں یعنی جو سینیاریوز ہم اپنے اردگرد دیکھتے ہیں ان کو ہم یہاں پر سالو کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے ایک بات میں اور کر دوں کہ آپ کو پتا ہے کہ آپ عمومی طور پر کوارڈینیٹ سسٹم چوز کرتے ہوتے ہیں مثال کے طور پر یہ ہمارے پاس ایک ایکس وائے زیڈ کوارڈینیٹ سسٹم ہے اور اس سسٹم میں آپ فورسز کو کیلکولیٹ کرتے ہیں تو اگر میں اس ایکسز کو ایکس ایکسز کہہ دوں تو یہ وہ کوارڈینیٹ سسٹم ہے جس کے اندر ہمارے پاس یہ والی فورسز ایکٹ کرتے ہیں سمیشن ایف ایکس سمیشن ایف وائے اور سمیشن ایف زیڈ اور جب ہم تارک کو کیلکولیٹ کرتے ہیں تو تارک ہم کسی ایکسز کے اراؤنڈ کیلکولیٹ کرتے ہیں یہ زیڈ ایکسز ہے یہ وائے ایکسز ہے اور یہ ایکس ایکسز ہے تو تارک ہم ایکسز کے اراؤنڈ کیلکولیٹ کرتے ہیں کیونکہ تارک میں اوبجیکٹ جو ہے روٹیٹ کر رہا ہوتا ہے تو اگر یہاں پہ اوبجیکٹ ایکس وائے پلین میں روٹیٹ کر رہا ہو تو اس کے جو تارک کی ڈیریکشن ہے وہ زیڈ ایکسس کے راؤنڈ ہوگی that's the right hand rule جو آپ لوگ پہلے پڑھ چکے ہیں اس چپٹر میں صحیح ہے تو یہاں پہ ہمارے پاس چوائس یہ ہے کہ ہم فورسز کو بھی اسی ایکس وائے زی کوارجنیٹ سسٹم میں کیلکولیٹ کر سکتے ہیں اور تارک کو بھی اسی ایکس وائے زی کوارجنیٹ سسٹم میں کیلکولیٹ کر سکتے ہیں لیکن یہاں پہ ہمارے پاس کچھ فریڈم بھی ہے اور وہ فریڈم یہ ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم تارک کیلکولیٹ کرنے کے لیے اسی ایکس وائے زی کارجنیٹ سسٹم کا ہی اسی کو ہی چوز کریں یا اسی کے پابند رہیں بلکہ ہم تارک کے لیے کوئی بھی کارجنیٹ سسٹم جو ہے وہ چوز کر سکتے ہیں مثال کے طور پہ آپ اس کی بجائے یہاں پہ ایک اور کوارڈنیٹ سسٹم ڈراؤ کرتے ہیں میں اس کو کہہ لیتا ہوں x y x prime y prime z prime کوارڈنیٹ سسٹم let's say کہ یہ والا ہمارا کوارڈنیٹ سسٹم ہے ایک دوسرا کوارڈنیٹ سسٹم اس کو ہم کہہ لیتے ہیں x prime y prime and z prime کوارڈنیٹ سسٹم تو فرض کریں کہ آپ جو forces ہیں وہ اس x y z کوارڈنیٹ سسٹم میں کیلکولیٹ کرتے ہیں اور ٹارکس جو ہیں وہ آپ اس اپنے پرائیمڈ کوارڈنیٹ میں کیلکولیٹ کرتے ہیں پرائیمڈ کوارڈنیٹ سسٹم میں تو پھر بھی ایک وی لیبریم کی کنڈیشن جو ہے ٹارکس کے اوپر یعنی یہ والی جو ایکویشنز ہیں یہ سیٹسفائی ہونی چاہیے یعنی آپ ٹارک کس ایکسز کے اراؤنڈ کیلکولیٹ کرتے ہیں یہ نہیں پرابلم کے لیتے ہیں تو یہ چیز اب میں چونکہ کلیم کر رہا ہوں کہ ٹارک جو ہے وہ آپ اپنی من پسند کا کوئی بھی ایکسز چیز کر لیں اور اس کے اراؤنڈ اگر ٹارک کلکولیٹ کریں تو ایک وی لیبریم کی یہ کنڈیشن سیٹسفائی ہوگی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ بات سچ ہوتی ہے اور اگر اب میں کوئی بات کلیم کر رہا ہوں یہ کہہ رہا ہوں کہ کوئی بات سچ ہوتی ہے اس کا مطلب ہے کہ مجھے وہ بات آپ لوگوں کو ثابت بھی کرنی چاہیے کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ سچ ہے ٹھیک ہے تو مزید پرابلمز کرنے سے پہلے میں اس بات کو پکلی پروف کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو بات ابھی میں نے کی ہے یعنی میں ٹارک اگر اور میں نے کہا ہے کہ ٹارک چاہے آپ اس زیڈ ایکسز کے راؤنڈ کیلکولیٹ کریں یا اس زیڈ پرائیم ایکسز کے راؤنڈ کیلکولیٹ کریں یہ ہمیشہ کیا ہونا چاہیے اس کا سامزیر ہونا چاہیے دیس اس مائی کلیم اور میں اس کو پروف کرنا چاہتا ہوں تو افکورس میں پروف کیسے کروں گا میں دو کوارڈینٹ سسٹم چوز کروں گا ایک یہی والا ایکس وائی زی اور دوسرا ایکس پرائیم وائی پرائیم زیڈ پرائیم اور اس میں میں آپ کو ثابت کروں گا کہ دونوں کا چاہر ٹارک جب آپ کیلکولیٹ کریں گے دونوں میں تو وہ برابر آتا ہے کلیم از کہ ٹارک از انڈیپینڈنٹ آف چوائیس آف کوارڈینٹ سسٹم سو لیمی رائٹ مائی کلیم اور پھر میں اس کو پروف کرتا ہوں تو مائی کلیم از کلیم از ٹارک از لیمی چینج کلر سو کلیم از ٹارک از انڈیپینڈنٹ آف چوائیس آف ایکسس کہ آپ کس ایکسس کے اراؤنڈ ٹارک کو کلکولیٹ کرتے ہیں یہ تمہیں از برابر آنسر یہ مائی کلیم صحیح ہے اور میں اب اس کلیم کو پورا ثابت کرنا چاہتا ہوں تو اس کو ثابت کرنے کے لیے میں یہاں پہ پہلے ایک کوارڈینٹ سسٹم ڈراؤ کرتا ہوں اور فرض کریں کہ ہم جو کوارڈینٹ سسٹم ڈراؤ کرتے ہیں وہ یہ والا ہے یہ مائی ایکس وائی زی کوارڈینٹ سسٹم اور میں اس کوارڈنیٹ سسٹم میں اوریجن سے ٹارک کیلکولیٹ کرتا ہوں یعنی زیادہ ایکسز کر رہا ہوں ٹارک کو کیلکولیٹ کرتا ہوں طریقہ کار وہی ہوگا جو ہم ہمیشہ سے کرتے آئے ہیں کہ سب سے پہلے ہم کیا لیتے ہیں کوئی بھی ایک آربیٹری رینڈم شیپ کا اوبجیکٹ لیتے ہیں اس سسٹم میں اور اگین ہم نے جو پروسس پہلے پڑا ہے کہ یہ اوبجیکٹ جو ہے یہ چھوٹے چھوٹے میسز سے مل کے بنا ہے ایم ون ایم ٹو ایم ٹھری اپ ٹو ایم این اور جب ہم ان ساری میسز کو سم کرتے ہیں تو ہمارے پاس ٹوٹل میس آ جاتی ہے سسٹم کی اور ٹارک کی ہمیں جنرل ایکسپریشن پتہ ہے وہ میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں کہ ہمارے پاس جو ٹارک کی ایکسپریشن ہوتی ہے وہ ہوتی ہے آر کراس ایف اور آر جو ہے یہ مومنٹ آرم ہے یہ ہمارا اوریجن سے فاصلہ ہوتا ہے یا اس ایکسس سے فاصلہ ہوتا ہے جس کے اراؤنڈ ہمارا اوبجیکٹ جو ہے وہ روٹیٹ کر رہا ہوتا ہے اور ایف جو ہے یہ اس پرٹیکلر پوائنٹ کے اوپر یا اوبجیکٹ کے اوپر لگنے والی فورس ہوتی ہے جس کا ٹارک ہم کیلکولیٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ ہمارا جو سسٹم ہے اس کے اندر بہت ساری میسز ہیں یعنی ہمارا سسٹم جو ہے وہ بہت ساری میسز سے ملکے بنا ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اگر مجھے اس پورے سسٹم کا ٹارک چاہیے تو میں کیا کروں گا اس ایکویشن کو یہ جو میں نے اوپر لکھی ہے اس کو سم کر دوں گا سمیشن ٹاو ایکولز آر لیمی اریز اٹ سمیشن ٹاو ایکولز آر کراس ایف ٹھیک ہے اور رائٹ سائیڈ بھی بھی ہمارے پاس سم آ جائے گا لیمی ایکشلی میک دس سم ہیر لیمی مووگ دس ٹرم ٹو دلیٹر رائٹ اور اب میں یہاں پہ سم کو اڈجسٹ کر سکتا ہوں تو یہ ہمارے پاس سیچویشن بنے گی اور اب چونکے میرا سسٹم جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے میسز سے ملکے بنا ہے اور ان کے ڈسٹینسز جو ہیں یا ڈسپلیسمنٹس جو ہیں یا مومیٹ آرمز جو ہیں اس اوریجن سے وہ میں ڈیفائن کر سکتا ہوں کہ وہ ہیں ہمارے پاس آر ون آر ٹو اور جو کنیکٹ کرے گا انتھ میسز کو وہ کیا بن جائے گا آر این سو ام گنا شو یو انیٹو دسٹینسز ہیر اور لیمی ڈیفرینٹ کلر لیمی اس کلر سو دس ون اس آر ون اور دس ون اس آر جو انتھ میسز کا اوریجن سے دسٹینس ہے صحیح ہے سو اب سیچویشن ہمارے پاس یہ ہے کہ ہم نے ٹارک لکھنا ہے ان ساری میسز کا اور اس کی ایکویشن جو ہے وہ یہ والی ہے تو ہمارے پاس یہ جو سمیشن ٹاؤ ہے یہ بن جائے گا اب میں اس کو ادھر لیفٹ سے سٹارٹ کرتا ہوں بکاس دس اس گنا بھی لیند تھی تو سمیشن ٹاؤ جو ہے یہ میرے پاس بن جائے گا اب اگر ہمارے پاس پہلی میسز کا جو مومنٹ آرم ہے وہ آر ون ہے یہ بن جائے گا آر ون کراس ایف ون جو فورس اس پہلی میسز کے اوپر لگ رہی ہے پھر ہمارے پاس دوسرا کیا بنے گا آر ٹو کراس ایف ٹو اور اسی طرح ہم نے چونکے ساری میسز کا ایڈ کرنا ہے تو ہمارے پاس یہ بن جائے گا آر این کراس ایف این یہ انتھ میسز کا ہمارے پاس انتھ میسز کے اوپر لگنے والی فورس ہے تو یہ ہمارے پاس ٹوٹل ٹارک آگیا ہے سسٹم کا اور اس کو اگر آپ چاہیں تو یہاں پہ ایکویشن ون کہہ لیں ایکویشن ون کہہ لیں اور ایک اور چیز نوٹ کریں جو یہاں پہ میں نے کی ہے لیٹس میک آور نوٹیشنز کریکت تو میں نے یہاں پہ سمال اینی یوز کیا ہے ادھر میں نے کیپیٹل کیا ہے تو لیٹس یوز کیپیٹل این فار دس اور پھر یہاں پہ اس ڈائیگرام کے اندر بھی میں نے سمال اینی یوز کیا تھا تو لیٹس یوز کیپیٹل این ہیر صحیح ہے تو اب ہمارے پاس کیپیٹل این میسز ہے اور ان کے اوپر لگنے والی فورسز جو ہیں وہ ایف سب این ہیں اور ان کے جو ڈس پلیسمنٹس ہیں یہ مومنٹ آرمز ہیں اس ڈائیگرام명 کے اندر بھی میں نے وہ ڈائیگرام۔ تعالی عیم میں تر کیلکو لیٹ کرتا ہم تو وہ بھی ہمارے پاس وہی آنسر اس کا ہونا چاہیے جو اس ٹارک کا ہے یعنی وہ والی ایکویشن بھی اس والے ٹارک کے برابر ہونی چاہیے تو اب ہم یہ فرض کرتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی اور سسٹم ہے اور اس سسٹم کو میں ادھر نیچے ڈراؤ کرنے لگا ہوں ویڈا ڈیفرنٹ کلر اور کلر اب میں کون سا یوز کروں لیمی پیک لیمی پیک لیم پیک ہمارے پاس ہمارے پاس ہمارے پاس ہمارے پاس یہ ایک اور سسٹم ہے صحیح ہے اور اس سسٹم کو ہم چونکہ پرائم کہہ رہے ہیں پہلے بھی تو اس کو اب ہم پھر سے پرائم کہہ لیتے ہیں اور یہ ہمارے پاس بن جائے گا ایکس پرائم یہ بن جائے گا وائے پرائم اور یہ بن جائے گا زیڈ پرائم ایکسز اور اب آپ اس زیڈ پرائم ایکسز کے اوریجن کے اراؤنڈ کلکولیٹ کرنا چاہتے ہیں ٹارک بیکاز آف دیز میسز صحیح ہے تو چونکہ اس ڈیاغرام کو میں پہلے یوز کر چکا ہوں سو لیمی ڈرائیٹ ون مور ٹائم تاکہ ہم اب یہ پرانے جو ایکسز ہم نے ریپریزنٹ کیے ہیں ان کو پھر سے نہ ڈیل کرنا پڑے یہ والے ایکسز جو ڈسپلیسمنٹ یا مومنٹ آرمز کو ریپریزنٹ کرتے ہیں سو لیٹس مووو لیٹل بیٹ ڈاؤن اور یہاں پہ اب میں ڈرائیٹ کرتا ہوں کہ یہ ہے میرا ایکس وائے زی پھرانا سسٹم اور اس کے اندر ہم نے وہ میس بھی دکھانی ہے جو ہم نے اوپر ڈرائیٹ کی ہے اور فرض کریں کہ یہ وہ میس ہے صحیح ہے فرض کریں کہ یہ اسی شیپ کی ہے ہم شور کہ یہ اس شیپ کی نہیں ہے بات وہی نو کہ ہم اسی طرح کی ڈرائیٹ کرنا چاہتے تھے اور یہ وہ دوسرا ہمارا سسٹم ہے جس کو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ پرائیمڈ کوارڈینٹ ہے سو دس از می پرائیمڈ کوارڈینٹ سو لیمی کال دس ون ایکس پرائیم دس ون وائے پرائیم دس ون زی پرائیم اور جو پرانا ہے یہ ہے ہمارا ایکس وائے اور زی صحیح ہے اور اب فرض کریں کہ میں اس پوائنٹ کے اس پوائنٹ جو نیا کوارڈینٹ سسٹم ہے اس کے اوریجن کے راؤنڈ کیلکولیٹ کرنا چاہتا ہوں اور اگین ہم کیا کر سکتے ہیں جو کام ہم نے پہلے کیا ہے پہلے ہم نے یہ کیا تھا کہ ہم نے کلیم کیا تھا کہ ہمارا جو سسٹم ہے وہ این میسز سے مل کے بنا ہوا ہے تو اب بھی ہم این میسز ہی دکھاتے ہیں اور میں اس کو کسی ایک کے لیے سالو کروں گا اور پھر آپ کو دکھاؤں گا کہ اسی چیز کو ہم جنرلائز کر سکتے ہیں تو فرض کریں کہ ہم یہاں پہ یہ والی جو میس موجود ہے نا اس کو لیتے ہیں اور اس میس کا فاصلہ جو ہے فرض کریں یہ فرسٹ میس ہے تو اس کا جو اوریجن سے فاصلہ بنے گا وہ ہم اوپر لکھ چکے ہیں پرانے کوارڈنیٹ سسٹم میں کس کے ایکول تھا آر وان کے ایکول تھا صحیح ہے اور اب ہم کیلکولیٹ کیا کرنا چاہتے ہیں کیلکولیٹ اس میس کا ٹارک کیلکولیٹ کرنا چاہتے ہیں اس اوریجن کے اراؤنڈ تو ہمیں اس اوریجن سے بھی اس کا اب فاصلہ چاہیے تو ہم اس فاصلے کو ریپریزنٹ کر لیتے ہیں لیمی یوز ای ڈیفرنٹ کلر اور اس فاصلے کو ہم کر لیتے ہیں ریپریزنٹ ڈیلٹا آر سے اور اس کریزن ہے کہ میں ڈیلٹا آر کیوں کر رہا ہوں ایک لمحے میں آپ کو پتا چل جائے گی تو اس کو ہم کہہ لیتے ہیں ڈیلٹا آر وان اور تھرڈی ہمیں ایک اور ڈسپلیسمنٹ چاہیے اور وہ ڈسپلیسمنٹ ہے جو ہمارے پرانے کوارڈنیٹ سسٹم کو اس نئے کوارڈنیٹ سسٹم سے ملاتا ہے اور اس کے لیے میں کلر اب کون سا چوز کروں ییلو میرے پاس موجود ہے so let's use ییلو اور وہ یہ والا ہے صحیح ہے تو یہ والا ویکٹر جو ہے یہ ملاتا ہے پرانے کوارڈنیٹ کو نئے سے تو اس کو میں آر پی کہہ لیتا ہوں اور باقی دونوں جو میرے پاس ڈسپلیسمنٹ ہیں یا مومنٹ آرم ہیں ان کو میں پہلے ہی ڈیفائن کر چکا ہوں یہ آر وان ہے اور یہ ڈیلٹا آر وان ہے اور اب اگر آپ دیکھیں تو یہ والی جو ٹرائی اینگل ہے ہمارے پاس یہ والی ٹرائی اینگل یہ تین ویکٹرز سے مل کے بنی ہوئی ہے اور اس ٹرائی اینگل کو اب میں لکھ سکتا ہوں let me use a different color let me use this blue color اور اس ٹرائی اینگل میں اگر آپ دیکھیں تو میرے پاس یہ rp ویکٹر پلس ڈیلٹا آر وان یہ head to tail رول سے ایڈ ہو کے کس کے equal آ رہے ہیں r1 کے صحیح ہے تو میں یہاں پہ لکھ سکتا ہوں rp یہ میں اپنی ڈائگرام سے read out کر رہا ہوں کہ rp rp پلس ڈیلٹا آر وان rp پلس ڈیلٹا آر وان یہ کس کے equal آ رہے ہیں یہ equal آ رہے ہیں r1 کے صحیح ہے اور چونکہ میں اب جو تار کلکولیٹ کرنا چاہتا ہوں وہ اس point کے around calculate کرنا چاہتا ہوں تو مجھے اس point سے اس point تک یعنی اس میس تک کا فاصلہ چاہیے اور وہ فاصلہ جو ہے وہ ڈیلٹا آر وان ہے صحیح ہے تو اصل میں میں calculate جو چیز کرنا چاہا رہا ہوں وہ ڈیلٹا آر وان ہے اور یہاں سے میرے پاس جو ڈیلٹا آر وان ہے وہ equal آ جائے گا r1 minus rp کے صحیح ہے تو یہ وہ فاصلہ ہے جو میں نے calculate کر لیا ہے جو میں use کرنا چاہتا تھا تار کلکولیٹ کرنے کے لیے because of mass m1 in this second prime coordinate صحیح ہے تو یہ m1 تھی let me actually name it تو یہ میرے پاس تھی m1 اگر میں m2 لوں اور فرض کرو کہ یہ والی جو mass ہے یہ m2 ہے تو پھر صرف مجھے یہ والا فاصلہ calculate کرنا پڑے گا اور یہ والا فاصلہ ہم کیا delta r2 کہہ سکتے ہیں یہ جو rp ہے یہ fix رہے گا اور similarly جو پرانے coordinator system میں m2 کا displacement تھا یا moment arm تھا origin سے وہ r2 تھا صحیح ہے تو similarly اگر آپ delta r2 کے لیے لکھتے ہیں یہ equation تو یہ کیا بن جائے گی اس scenario میں اب یہ بن جائے گی r2 minus rp rp تو وہی رہے گا نا کیونکہ rp جو ہے یہ پرانے coordinator system کے origin کو نئے coordinator system کے origin سے ملا رہا ہے تو یہ تو change نہیں ہوگا یہ فاصلہ fixed ہے صرف r1 اور delta r1 یا r اور delta r جو ہیں یہ change ہوں گے اور similarly اگر میں اسی چیز کو extend کرتا ہوں تو یہ میرے پاس بن جائے گا delta rn nth mass کا moment arm کس کے اقوال بنے گا rn minus rp تو یہاں میرے پاس یہ سارے moment arm آ گیا اس نئے prime coordinator system میں تو اب میں نے اس prime coordinator system میں tark لکھنا ہے تو فرض کریں کہ جو prime coordinate میں ہمارے پاس tark ہے total اس کو ہم summation tau prime کہتے ہیں اور یہ کس کے اقوال ہوگا sum over اب یہ ہوگا delta r prime cross f ٹھیک ہے کیونکہ اب ہمارے پاس جو moment arm ہیں وہ change ہو گئے ہیں صحیح ہے اور forces جو ہیں وہ اب ہمارے پاس وہی بنیں گی یعنی پہلی mass کے اوپر لگنے والی force f1 دوسری mass کے اوپر لگنے والی force f2 اور اسی ذرہ تو اب اگر میں delta r کی values یہاں پہ substitute کرتا ہوں تو یہ بن جائے گا delta r1 cross f1 plus delta r2 cross f2 plus up to plus delta r n cross fn بلکل یہی چیز ہے total torque ہمارا جو اس نئے سسٹم میں ہے وہ یہ بھلا آ جائے گا اور ایک دفعہ total torque ہمارے پاس آ گیا اس نئے سسٹم میں تو اب ہم delta r کی values substitute کر سکتے ہیں اور delta r1 جو ہے وہ r1 minus rp کے گول ہے اور اسی طرح باقی delta r کی values بھی ہمارے پاس موجود ہیں تو delta r1 کی value put کریں تو یہ آتا ہے ہمارے پاس r1 minus rp cross f1 plus r2 کے لئے کیا ہوگا delta r2 کے لئے r2 minus rp cross f2 plus up to so on کیونکہ ہم sum کرتے جا رہے ہیں ساری masses کے darks تو جو n ہوگا وہ ہمارے پاس بنے گا rn minus rp cross fn یعنی nth mass کے اوپر لگنے والی force اور اب اگر آپ گوھر کریں تو ہم چونکہ یہ subtraction آ رہی ہے ہر term کے اندر تو ہم اس کو دو terms میں separate کر سکتے ہیں یعنی پہلی term ہمارے پاس بنے گی r1 cross f1 اور دوسری term بنے گی minus rp cross f1 پھر ہمارے پاس بنے گی plus r2 cross f2 minus rp cross f2 اور پھر اسی طرح ہم آگے چلتے جائیں گی اور final nth term ہمارے پاس کیا بنے گی rn cross fn minus rp cross fn اور اب اگر آپ غور کریں تو ہم اس کو دو term میں resolve کر سکتے ہیں ایک in terms کو ایڈ کر کے r1 cross f1 r2 cross f2 up to rn cross fn اور دوسرا ہم in terms کو ایڈ کر سکتے ہیں rp cross f1 rp cross f2 up to rp cross fn اور اگر ہم ایسا کریں تو میں اب ان کے color بھی وہی use کرنے cross f1 plus r2 cross f2 plus up to plus rn cross fn یہ ہمارے پاس پہلی term بن گئی اور اگر آپ دوسری terms کے اوپر گوھر کریں جن کو میں اکٹھا کرنے لگا ہوں rp جو ہے یہ سب میں موجود ہے with negative sign تو یہ میں with negative sign rp کو common لینے لگا ہوں اگر میں اس کو common لے کے لکھوں تو یہ میرے پاس بنے گا rp cross اور اب اندر رہ جائے گا simply f1 plus f2 plus fn صحیح ہے اور یہ والی جو چیز ہے ہمارے پاس یہ والی یہ simply جتنی بھی سسٹم کے اوپر فورس لگ رہی ہے ان کا sum ہے تو یہ summation f ہے صحیح ہے تو اب اس equation کو ہم لکھ سکتے ہیں last step میں یہ بن جائے گا r1 cross f1 plus r2 cross f2 plus up to plus rn cross fn minus rp cross let me change color let me not forget i was using yellow color for this so let's use yellow minus rp cross summation f صحیح ہے اور یہ summation f اگر آپ اس کے اوپر گوھر کریں یہ summation f ہے تو یہ ہم نے کہا ہے کہ اگر system equilibrium میں ہوگا تو یہ summation f یہ zero ہوگی کیونکہ اگر system equilibrium میں ہے تو اس کے اوپر net forces کا sum ہے اس کے equal ہونا چاہیے zero تو یہ zero کے equal ہے for system to be in equilibrium تو اگر یہ zero ہوتی ہے تو یہ second term ساری کی ساری یہ zero ہو جائے گی let me circle it تو یہ term جو ہے یہ ہمارے پاس کس کے equal ہو جائے گی zero کے ساری کی ساری اور اگر یہ zero کے equal ہوتی ہے تو ہمارے پاس صرف یہ پہلی term رہ جائے گی صحیح ہے اور left side پہ ہمارے پاس تھا summation tau prime جو ہم تارک calculate کر رہے تھے prime coordinate اور یہ جو right side ہے ہمارے پاس یہ والی یہ اگر آپ دیکھیں تو یہ بالکل وہ ہی ٹارک ہے جو ہم نے unprime coordinate میں لکھا تھا یعنی xyz coordinate میں لکھا تھا تو یہ ہمارے پاس آ رہا ہے summation tau prime equal summation tau کے اور یہ بالکل وہ ہی چیز ہے جس کو initial ہم پروف کرنے کے لیے نکلے تھے جو چیز میں نے claim کی تھی کہ اگر آپ کا system equilibrium میں ہے تو پھر it doesn't matter کہ آپ کون سا access choose کرتے ہیں tarq calculate کرنے کے لیے as long as system as long as your system is in equilibrium it doesn't matter which access you choose to calculate the sum of total torque acting on the system should be equal to zero اور یہ چیز میں نے proof کی ہے کہ آپ چاہے unprimed access choose کریں tarq calculate کرنے کے لیے چاہے primed access choose کریں جو total torque ہے آپ کا دونوں میں same ہوگا اور of course یہ sum جو ہے zero ہوگا تو میں جو claim کیا تھا وہ proof کر دیا کہ doesn't matter which axis you choose to calculate torque your condition for equilibrium of torque should always be satisfied which means summation tau should always be equal to zero تو اب ہم نے کرنی ہے دو problems that's what I am planning at least لیکن ان دو problems کو کرنے سے پہلے let me guide you through the steps which you use پہلے بھی کر چکے ہیں جب آپ نے f equal m a کے related problem solve کیے تھے یعنی translational motion کے problem solve کیے تھے but still let me point them out let me write them down explicitly اور اگر شروع میں اگر آپ نئے ہیں مطلب آپ نے problems نہیں کیے ابھی تو ان steps کو follow کرنے سے at least آپ جو initial step لیتے ہیں کسی problem کو solve کرنے کا وہ صحیح ہو گا اور اس کے بعد سف calculation رہ جاتی ہے تو ہمارے پاس جو چیز ہیں وہ steps ہیں تو میں اس کو لکھتا ہوں steps steps in equilibrium analysis of problems کہ جب آپ کا system جو ہے وہ equilibrium میں ہوگا تو پھر problem solve کرنے کے لیے آپ کو کون سے steps لینے ہوگے تو جو first step ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے سب سے پہلے define کرنی ہے اپنی system کی boundary it means کہ boundary of the system it means کہ آپ نے واضح طور پہ یہ decide کرنا ہے کہ کون سا آپ کا system ہے جس کا object جو اندر observation ہے وہ کون سا ہے جو دوسرا step ہے اس میں آپ کیا کریں گے دوسرے step میں آپ کریں گے free body diagram draw free body diagram سے آپ کو تھوڑا سا یاد آنا چاہیے کہ یہ کام تو ہم پہلے بھی newton laws کے لیے کرتے رہے ہیں تو second step میں آپ free body diagram draw کریں third step میں آپ کریں forces کے لیے coordinate system کو choose میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم ضروری نہیں ہے کہ tarx کے لیے بھی coordinate system یا وہ access choose کریں tarx measurement کے لیے جو forces کے لیے کرتے ہیں تو of course it's obvious کے جو آپ کا تیسرا اور چوتھا step ہے وہ forces system for coordinate system for forces system for forces so this is third step اور finally fourth step ہے ہمارے پاس بالکل یہی والا جو third کی repetition ہے choose a coordinate system for tarx اور چونکہ tarx کے لیے آپ کوئی بھی access کر سکتے ہیں تو it's just a freedom this condition کہ آپ وہ access choose کریں جس کے around tarx calculate کرنا آسان ہو آپ کے لیے just make your calculations simple اور یہاں پہ of course جب book ایسی چیزیں point out کرتی ہے تو there is something hidden inside it جو آپ کو خود سے infer کرنی ہوتی ہے اور یہاں پہ of course یہاں پہ ایک چیز ہے اس point کے اندر hidden اور وہ یہ ہے کہ tarx جو ہے اگر آپ کو یاد ہو let me repeat it one more time one final time کہ tarx جو ہے وہ کس کے اقوال ہوتا ہے r cross f k اور جو r ہے اس میں moment r میں ٹھیک ہے یعنی object کے axis of rotation سے کتنے فاصلے پہ force لگ رہی ہے تو یہ r وہ فاصل ہے تو یہاں سے آپ کو یہ hint ملتا ہے کہ اگر آپ اپنا axis of rotation وہاں پہ choose کریں کہ r جو ہے کسی طرح zero ہو جائے تو اس force کی وجہ سے تارک zero ہو جائے گا کیونکہ ایک سسٹم کے اوپر ایک وقت میں بہت ساری forces لگ رہی ہوتی اور آپ کو سب کی وجہ سے تارک کلکولیٹ کرنا ہوتا ہے تو یو کن لیٹرلی چیوز یور قوارنیٹ axis for تارک such that یو کن ایلومینیٹ ون تارک دیو تو one of forces اگزامپل کرنے والا ہوں اس میں آپ کو دکھاؤں گا میرا اس سے کیا مطلب تھا تو میں دو اگزامپل کرنے والا ہوں اور جو پہلی اگزامپل ہے وہ ہے سامپل پرابلم 9.6 سیکس 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 میں 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 نے اس سیکس 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 تو یہ ہمارے پاس سیمپل پرابلم نائن پوائنٹ سکس ہے اور اس کی سٹیٹمنٹ آپ کے سامنے ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی ڈائیگرام بھی ایک دی ہوئی ہے اور ایک نہیں بلکہ ایک اور ڈائیگرام بھی دی ہوئی تھی چونکہ یہ سیمپل پرابلم ہے تو آفکورس بک ہیز کیون یو ایوریتھنگ کیونکہ کتاب آپ کو سمجھانا چاہ رہی ہے پڑھانا چاہ رہی ہے لیکن جیسا کہ میں ہمیشہ سے ریکمینڈ کرتا ہوں آپ کو کہ آپ بک کی ڈائیگرام کو نہ دیکھا کریں بلکہ خود سے ڈراؤ کیا کریں اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کو اپنی انڈسٹینڈنگ کا پتہ چل جاتا ہے اگر آپ پرابلم سالو کرتے ہیں تو آپ کو پرابلم سالو کرتے ہیں تو آپ کو جائے پرابلم سالو کرتے ہیں رائیڈ بٹ سٹیل یہ نولیج جو ہے یہ کترہ کترہ کٹھا ہوتا ہے اور یو شوڈ ٹرائی ٹو گیٹ ایوری ڈروپ آف نولیج دیتی ہے جو کہ نا صرف بک کے پرابلمز آپ کیا کرے بلکہ جو سیمپل پرابلمز دی ہوتے ہیں ان کی سٹیٹمنٹ بھی آپ پڑھ کے پہلے خود سے اس کو سالو کرنے کی کوشش کیا کریں سلیوشن کے اوپر نہ دیکھا کریں اور اس کیا ہے کہ میں ڈائیگرامز آپ کو پہلے بھی خود سے بنواتا ہوں اور اس مرتبہ بھی میں نے صرف یہ ایک کوپی کیا ہے لیکن جو ڈائیگرام ہمیں سلیوشن کے لیے چاہیے ہوگی وہ ہم خود سے انفر کریں گے تو پرابلم کی سٹیٹمنٹ یہ ہے کہ ایونیفارم بیم آف لیندھ ایل لیمی چینج دہ کلر ییلو اس نات ریلی گو لیکن میں کوئی ریلی گو دیکھیں گے ایک دیکھا ہے ایونیفارم بیم آف لیندھ ایل ہوں ایلوز میس ایلوز 1.8 کلو گرام رسٹ وید ایس اینڈز ان 2 ڈیجیٹل سکیل تو اس پوائنٹ تک ہم ڈائیگرام کی انڈرسٹیننگ کرتے ہیں تو ہمارے پاس یہ ایک بیم ہے بیم آپ کو پتہ ہوگا اگر آپ نے اپنا ٹی آر گارڈر اور وہ چیزیں دیکھیں ہیں تو ایکشلی وہ بیم ہی ہوتی ہیں آئرن کی ہوتی ہیں تو یہاں پہ ہمارے پاس جو بیم ہے وہ انہوں نے نہیں بتایا ہوا کہ بیم جو ہے کس میٹیریل کی ہے لیکن بیم جو ہے ریکٹینگولر بلوک آف ورڈ آر آف اینی میٹر تو یہ ہمارے پاس ایک بیم ہے اور اس کی لیندھ ایل ہے یہ لیندھ انہوں نے دی ہوئی ہے اور یہ بتایا ہوا ہے کہ یہ بیم اپنے کناروں کے اوپر دو سکیلز کے اوپر پڑی ہے یہ پہلا سکیل ہے اور یہ دوسرا سکیل ہے تو اس سکیل کو اگر آپ تھوڑی سی امیجنیشن بنانا چاہتے ہیں تو آپ یوں سمجھیں کہ جیسے آپ سکیل کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں اپنا وزن مہیر کرنے کے لئے تو آپ سکیل کے اوپر اپنا وزن ویٹ ڈالتے ہیں تو سکیل کیا کرتا ہے انرسپونس سکیل آپ کے اوپر فورس لگاتا ہے اور اسی چیز کو جو فورس سکیل آپ کو دے رہا ہوتا ہے اسی کو آپ اپنا ویٹ کہتے ہیں اور اس کی ریزن یہ ہے کہ آپ ڈالوار ڈائریکشن میں فورس لگا رہے ہیں سکیل آپ وار ڈائریکشن میں فورس لگا رہے ہیں اور سسٹم جو ہے وہ اکویلیبریم میں ہے یعنی آپ نیچے کی طرف نہیں جا رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے فورسز بیلنس ہوں گے جتنی فورس سکیل ظاہر کر رہا ہے وہی آپ کا ویٹ ہے یہاں پہ بھی یہی سینیریو ہے کہ ہمارے پاس بیم جو ہے وہ دو سکیل کے اوپر پڑا ہوا ہے سہی ہے تو سکیل جو ہیں وہ بیم کے اوپر فورس لگائیں گے تو اب ہم نیکسٹ چلتے ہیں تو یہ ہمارے پاس ایک بلوک بھی ہے جس کی محص 2.7 کلو گرام ہے اور بیم کے اوپر یہ موجود ہے کتنے فاصلے کے اوپر موجود ہے تو یہ بیم کا لفت سائیڈ والا کنارہ ہے اور اس اینڈ سے کتنے فاصلے کے اوپر ہے one fourth of the length of the beam جو انہوں نے یہ دی ہوئی ہے صحیح ہے تو یہ information بھی ہمارے پاس دی ہوئی ہے what do the scale reads تو ہم نے جو چیز calculate کرنی ہے وہ ان دو scales کی reading ہے یعنی جو forces scale لگا رہے ہیں upward direction میں وہ ہم نے measure کرنی ہے so it's a pretty easy problem in this regard کہ ہم نے اس میں صرف یہ forces calculate کرنی تھی تو ہمارے پاس چار steps ہیں یہ جو میں نے ابھی اوپر لکھے ہیں پہلا ہے کہ آپ نے boundary define کرنی ہے تو boundary of course آپ کا beam جو ہے یہ boundary ہے system کی آپ beam اور اس کے اوپر جو mass پڑی ہے یہ system کی boundary ہے تو آپ نے system یہ اپنا define کر لیا دوسرے point پہ ہے کہ آپ نے free body diagram draw کرنی ہے how do we draw free body diagram ہمیں یاد ہے اپنے mechanics سے جو mechanics ہم نے پہلی پڑی تھی تو یہ بھی mechanics ہی تو اس free body diagram میں let's start with which color should we start let's start with this color تو یہ ہے فرض کریں ہمارا beam یہی تھا نا free body diagram کا طریقہ کہ آپ ایک line سے represent کرتے ہیں اور اس beam کے اوپر دونوں کناروں پہ اوپر forces لگ رہی ہیں تو یہ ہے ہمارے پاس left کنارے پہ لگنے والی force okay this is straight so یہ force left کنارے کے اوپر لگنے والی اور اس کو میں f l کہتا ہوں اور یہ force right کنارے کے اوپر لگ رہی ہے اور اس کو میں کہہ لیتا ہوں f r اور اسی respect سے کہ یہ left edge اور right edge کے اوپر لگ رہی ہے beam کے ٹھیک ہے اور beam کے اوپر ایک mass بھی موجود ہے we need to use different color for mass so let's pick this color اور ہمارے پاس ایک mass موجود ہے یہاں پہ beam کے اوپر بیٹھی ہوئی ہے اور یہ mass جو ہے اس کا بھی کچھ نہ کچھ weight ہوگا تو ہم نے اس کو بھی represent کرنا ہے so let's use blue color this blue color for forces تو یہ weight جو ہے یہ downward direction میں ہے اور اس کو میں کہہ لیتا ہوں wm جو ہمیں یہ بتائے گا کہ یہ mass کا weight اور میں ایسا اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ beam جو ہے اس کا اپنا بھی تو بزاتے خود کچھ mass ہے اور وہ mass کس point کے اوپر ایکٹ کرے گا یہ ابھی ہم نے recently پڑھا ہے جہاں پہ میں نے آپ کو center of gravity پڑھایا تھا تو یہ beam کے geometric center کے اوپر ایکٹ کرے گا تو یہ اگر beam کا center ہے تو اس کے اوپر beam کا اپنا mass بھی ایکٹ کر رہا ہے اور اس mass کی وجہ سے جو force ہے وہ downward direction میں ہے اور یہ بھی force جو ہے وہ weight ہے تو اس کو میں wb کہہ لیتا ہوں which means کہ weight of beam صحیح ہو گیا تو اب میں نے ساری forces draw کر لی ہیں اور ایک اور چیز وہ چیز یہ کہ یہ جو فاصلہ ہے یہ والا یہ l by 4 ہے یہ دیا ہوا ہے mass کے center سے اس left edge سے جو فاصلہ ہے وہ l by 4 ہے تو یہ ہمیں دیا ہوا ہے اور ہم نے free body diagram draw کر لی next ہم نے کیا کرنا ہے third step میں ہم نے یہ کرنا تھا کہ choose کرنا تھا coordinate system for forces کے لیے اور coordinate system for tasks کے لیے تو سب سے پہلے forces کے لیے choose کرتے ہیں اور میرے خیال میں forces کے لیے ایک ہی standard coordinate system ہے اور وہ یہ ہے کہ آپ اس طرح اپنا coordinate system i don't know what's wrong with my screen okay it's fixed now تو جو ہمارا standard coordinate system ہے وہ یہ ہے کہ positive x axis towards right positive y axis upward تو یہ ہمارے پاس ہے positive x اور positive y اور similarly downward direction میں negative y ہو جائے گا اور leftward ہمارا negative x axis ہو جائے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر system equilibrium میں ہے تو یہ والی diagram ہمیں یہ بتاتی ہے کہ if our system is in equilibrium تو پھر ہمارے پاس کیا ہونا چاہیے summation f x b 0 ہونا چاہیے اور summation f y b 0 ہونا چاہیے i don't know what's wrong with my screen but let's keep working تو ہمارا system equilibrium میں ہے یہ تو ہمیں پتا ہے کہ ہمارا یہ جو سارا نظام ہے یہ ایک جگہ پہ پڑا ہوا ہے صحیح ہے تو اگر ہم دیکھیں اب x axis کے long تو کوئی بھی force اس diagram میں ایسی نہیں ہے جو x axis کے long لگ رہی ہے and so f x is 0 اور right side ہمارے پاس 0 ہے تو جو یہ والی equation ہے it just satisfies اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ یہ equation simply satisfy ہوتی ہے کوئی ہمیں اور information نہیں دیتی what about this second equation یہ جو second والی ہے یہ ہمیں کیا information دیتی ہے یہ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ total forces acting along positive y axis plus total forces acting along negative y axis should be equal to 0 اور اگر ہم دیکھیں تو positive y axis کے long f l اور f r لگ رہی ہے تو یہ دونوں کا sum تو یہ ہمیں دیتی ہے دوسری condition f l plus f r یہ positive y axis کی طرف لگ رہی ہیں اور دو weight جو ہیں beam کا اور mass کا یہ negative y axis کی طرف لگ رہی ہیں تو یہ ہمارے پاس بن جائے گا minus w m minus w b should be equal to 0 اور اس equation کو آپ حمصال کر سکتے ہیں f l plus f r کے لیے اور یہ equal آئے گا w m plus w b اور w جو ہے وہ mass time weight کے برابر ہوتا ہے اور جو beam کا mass ہے وہ بھی دیا ہوا ہے اور جو block کا mass ہے وہ بھی دیا ہوا ہے جو block کا mass ہے وہ 2.7 kg ہے اور جو beam کا mass ہے وہ 1.8 kg ہے تو یہاں پہ ہمارے پاس یہ f l plus f r جو ہیں یہ کیا ہو جائیں گے 1.8 جو ہمارے پاس ہے beam کا mass plus 2.7 جو ہمارے پاس ہے block کا mass times g یہ g acceleration due to gravity ہے جس کی value 9.8 meters per second meters per second ہوتی ہے تو اگر آپ چاہیں تو اس equation کو f l plus f r کو لکھ سکتے ہیں 4.5 g صحیح ہے میں اس کو ابھی اسی فارم میں چھوڑ رہا ہوں اور اس کی reason یہ ہے کہ ہمیں پتا ہے g کی value کیا ہوتی ہے اور جب ہمیں numerical values کی ضرورت ہوگی ہم g کی value substitute کر کے یہ forces کا sum calculate کر لیں گے صحیح ہے تو یہ ہمارے پاس آگئی پہلی condition جس میں forces کا sum 0 تھا دوسری condition ہم نے دیکھنی ہے اور دوسری condition ہے tasks کا sum جو ہے وہ 0 ہوتا ہے اور یہاں پہ ہمارے پاس freedom بھی ہے کہ ہم اس coordinate system سے جو ہم نے forces کیلئے choose کیا تھا اس سے مختلف coordinate system کو choose کر لیں اور ہم اس freedom کا use کرتے ہیں اور اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ freedom آپ کیسے use کر سکتے ہیں اب دیکھیں چار ایسے point ہیں پہلا یہ والا دوسرا یہ والا تیسرا یہ والا اور چوتھا یہ والا جہاں پہ forces لگ کرنے کے لیے تو condition equilibrium کی satisfy ہونی چاہیے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی مرضی سے یہ والا یہ والا یہ والا کوئی بھی ایک ایکسز چیز کر لیں تو condition equilibrium کی سیٹس فائی ہوگی سوال یہ ہے کہ ہم یہ ان میں سے ہی کیوں کوئی ایکسز چیز کریں گے یہ چاہیے کہ میں یہ چیز کرتا ہوں ایکسز اور یہ نمی ایکسز کیونکہ 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 چیز کیونکہ 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 چیز چیز پوائنٹ جس کوئی فورس نہیں گزر رہی اور ہمارا ایسے کرنے سے فزکس کو چینج نہیں ہونا چاہیے لیکن پھر ہم کیوں کہتے ہیں کہ ہم کوئی ایسا پوائنٹ چیز کریں جہاں پہ کوئی نہ کوئی فورس گزر رہی اور اس کی ریزن یہ ہے کہ اگر میں یہ پوائنٹ چیز کرتا ہوں جہاں سے فل گزر رہی ہے یہ left ایج جو ہے اس بیم کا اگر میں یہ چیز کروں تو جو یہ والا چوز کر لیں یا یہ والا چوز کر لیں یا یہ والا چوز کر لیں آپ کی فریڈم ہے ٹھیک ہے میں یہاں پہ یہی کام کرنے لگا ہوں میں یہاں پہ چوز کرنے لگا ہوں ایکسز ٹھیک ہے میں کیا کرتا ہوں میں اس ایکسز کے رہن تارک کیلکولیٹ کرتا ہوں یہ بڑا ضروری ہے یہاں پہ کیونکہ آپ میری تصویر نہیں دیکھ سکتے کہ آپ تارک کیسے کیلکولیٹ کرتے ہیں لیکن جو آپ نے سیکھا ہوا ہے آپ اس کو مائن میں لے آئے اور تارک کی کیلکولیشن میں ہمیں دیریکشن کا بھی خاص خیال رکھنا پڑتا ہے جو تھم ہے وہ زید ایکسس کی دیریکشن میں ہو تو اس سینیریو میں آپ ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ جو تارک انٹو دا پلین جائیں گے صحیح ہے وہ پوزٹیو ہوں گے اور جو آئٹ آئیں گے وہ نیگٹیو ہوں گے یا پھر جو آئٹ آف دا پلین جا رہے ہیں وہ پوزٹیو اور جو انٹو پلین جا رہے ہیں وہ نیگٹیو یہ پیوری پیوری آپ فریدیو رائی مثال کے طور پہ میں یہاں پہ ایکسس چیز کرتا ہوں اگر میں ایکشلی دو سمتھ کیونکہ یہ مسلیڈ سو میں ارائز اس لائن اور میں اس کو ایک دوسرے تیکے سے ظاہر کرتا اس بڑا سو دوسرے گئی آگر میں اگر دوسرے کلر 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 تو اس پوائنٹ کے اوپر میں بڑا سا یلو لگانے لگا ہوں یہ یلو سرکل دیکھیں ٹھیک ہے اور یہ ایکسس دیکھیں یہ ایکسس مجھے یہ بتا رہا ہے کہ جو میرا پوزیٹیو زی ایکسس ہے وہ آوٹ آف 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 پیج ٹھیک ہے اب اگر آپ دیکھیں کہ اس پوزیٹیو زی ایکسس کی ڈیریکشن میں اپنے آپ تھم کو رکھیں تو جو آپ کی فنگرز ہیں اگر وہ کانٹر کلاک وائز آف کر لوتی ہیں تو آپ کا ٹارک پوزیٹیو ہوگا اور اگر وہ آف آف کلاک وائز ٹرن ہوگا تو پھر آپ کا ٹارک نیگٹیو ہوگا تو ایسے سینریو میں آپ دیکھیں گے کہ اس فورس کی وجہ سے جو ٹارک پروڈیوس ہیں کانٹر کلاک وائز جو ٹارک ہوں گے وہ پوزیٹیو جو کلاک وائز ہوں گے وہ نیگٹیو اس ساری ڈسکیشن کے بعد اگر آپ کو بھی سمجھ نہیں آئی تو آئی سنجھ ویڈیو 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 نیگٹیو کنیٹیو بھی اس بھی مجھ بھی مجھ بھی بھی مجھ بھی مجھ بھی مجھ ہمارے پاس کنڈیشن ہے دوسری جو ہمارے پاس تھی سمیشن ٹاو ایکوال زیرو تو اب میں اس کو یوز کرنے لگا سمیشن ٹاو ایکوال زیرو اور یہ میرے پاس کیا ہونی چاہیے آر ون دوسرا ویٹ کیا ہے ہمارے پاس و ایم پلس آر تھری کراس ڈبلی او بی پلس آر فور کراس ایف آر یہ میں نے چاروں فورسز کے لیے ٹارک ایکویشن لکھ دی ہے اب ہم نے تھوڑا سا یہ دیکھنا ہے کہ یہ کراس پروڈکٹ سمی کیا دیتے ہیں اور آر 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 تھری اور آر فور کیا ری پریزنٹ کر رہے ہیں میں نے ان کو ڈیریکٹ لکھ دیا ہے دیکھیں آر ون جو ہے ممن آر لکھا ہے ف لکھا ہے صحیح ہے آر ف لی ف سیناریو میں تو میرے پاس جو یہ والی ٹرم ہے یہ پہلے والی ڈرم ہے یہ کیا ہو جائے گی زیرو ہو جائے گی تو یہ ہے زیرو آر ٹو کراس ڈبلیو ایم اس کو ہم نے دیکھنا ہے اور آر ٹو جو ہے یہ وہ مومنٹ آرم ہے جو اس ایکسز کو ڈبلیو ایم سے ملاتا ہے اور ڈبلیو ایم یہ والی فورس ہے داؤن ورڈ ڈائریکشن میں اور یہ والا ڈسٹنس ہمیں دیا ہوا ہے یعنی یہ والا مومنٹ آرم ہمیں دیا ہوا ہے وہ اس کے ایک والے ال بائی فور کے یہ بک کے اندر دیا ہوا تھا تو اب کراس پروڈکٹ رہ گیا اور کراس پروڈکٹ کو آپ اوپن کریں گے تو لیمی ایکشلی رائٹ اٹھ ہیر آہ کیکلی ان ایڈیفرنٹ کلر لیٹس یوز دس پنک کلر آہ پنک کلر پنک کلر می پنیز ناٹ ورکنگ اوکی اٹھ اس بیک اوکی گوڈ تو یہ جو جنرل ٹارک کی ایکویشن ہے ہمارے پاس وہ کیا بنے گی آر ٹو ڈبلیو ایم سائن آف اینگل تھیٹا بٹوین آر ٹو و ایم اور اگر ہم دیکھیں تو آر ٹو اور ڈبلیو ایم یہ آر ٹو ہے اور یہ ڈبلیو ایم ہے تو ان کے درمیان آنگل نائنٹی ہے اور سائن نائنٹی جو ہے وہ ون کے برابر ہوتا ہے یہ سمپلی آر ٹو ملٹیپلائیڈ بائی ڈبلیو ایم بن جائے گا اور آر ٹو کس کے برابر ہے ل بائی فور کے تو یہ دوسری ٹرم بن جائے گی L by 4 times WM اور اس کے ساتھ آئے گا نیگٹیو سائن because this is going downward تو تارک جو ہے وہ اس سینیریو میں ہمارے پاس into the plane of the page ہے یعنی اگر آپ اس WM کی direction میں اپنی fingers کو کرل کریں تو یہاں پہ آپ کا تھمب جو ہے وہ into the plane of the page جائے گا تو یہ minus ہو جائے گا same as the case with this WB force یہ بھی into the plane of the page جائے گا تو یہ بھی minus سائن کے ساتھ آئے گا angle یہ بھی 90 بناتی ہے R3 کے ساتھ اور چونکہ یہ center کے اوپر لگ رہی ہے یعنی اس کا یہ والا فاصلہ بلکل center ہے beam کے center کے اوپر ہے تو یہ ہمارے پاس آئے گا L by 2 کے equal تو یہ بن جائے گا L by 2 times WB اور finally R4 جو ہے وہ beam کی total length کے برابر ہے کیونکہ وہ کنارے کے اوپر یہ force لگ رہی ہے ٹھیک ہے اور چونکہ یہ force upward direction میں ہے تو یہ positive sign کے ساتھ کیا آ جائے گی simply FR اور یہ سارے کے سارا کس کے equal ہے یہ equal ہے zero کے تو اب ہمارے پاس یہ equation آگئی tasks کی بھی تو یہ جو دو term ہیں جو negative ہیں ان کو ہم اٹھا کے ادھر لے آتے ہیں left side پہ تو ہمارے پاس یہ equation بن جائے گی L times FR equals L by 4 L by 4 WM plus L by 2 WB اور ایک اور step میں ہم اس کو simplify کریں تو یہ بن جائے گا L times FR equals L common لے لیں تو یہ بن جائے گا WM by 4 plus WB by 2 صحیح ہے اور یہاں پہ یہ L cancel out ہو جائے گا دونوں sides سے تو ہمارے پاس جو FR ہے اس کے لیے expression آ جائے گی WM WM ہمارے پاس کس کے برابر تھا MG تو یہ بن جائے گا M M mass کا ہے جو 2.7 تھا تو یہ بن جائے گا 2.7G کیونکہ weight جو ہے وہ MG کے برابر ہوتا ہے divide by 4 plus جو beam کی mass تھی وہ 1.8 تھی تو 1.8 times G divide by 2 اور اس کو آپ ایک اور step میں یوں لکھ سکتے ہیں 2.7 divide by 4 plus 1.8 divide by 2 اور میں نے G کو کامل لے لیا ہے جو 9.8 کے برابر ہے اور اب آپ values put کر دیں G کی value put کر دیں اس کو solve کر دیں simple سا ایک step میں ہے تو ہمارے پاس جو force FR آ جائے گی یہ equal آتی ہے 15.44 نیوٹن تو ہم نے پہلی force calculate کر دی جو ہمیں required تھی کہ ہم نے FR اور FL calculate کرنا تھا تو ہم نے FR calculate کر دیا اور اب آپ دیکھیں اس condition کے اوپر جو ہم نے forces کی condition سے equation نکالی تھی FL plus R FR کس کے equal تھا 4.5G اور ہمارے پاس FR آ گیا ہے تو اب یہاں سے ہمارے پاس اس expression کو use کرتے ہوئے جو FL بنے گا وہ کس کے equal آئے گا FL should be equal to 4.5G جو ہے وہ 9.8 کے equal ہے so let me substitute it تاکہ آپ کی زندگی تھوڑی آسان ہو جائے آپ پریشان ہوں گے کہ میں نے جی کو ساتھ رکھا ہوا ہے ایسے ہی صحیح ہے so let me actually move this a little bit towards left so let's move all this thing to the left تاکہ ہمارے پاس تھوڑی جگہ بن جائے اور اب یہ جو FR ہے یہ اس میں سے minus ہو جائے گا تو یہ کیا آ جائے گا 15.44 اور اب آپ جب اس کو solve کرتے ہیں تو ہمارے پاس جو FL کی value آتی ہے وہ آتی ہے 28.66 newton ٹھیک ہے تو ہم نے FR بھی calculate کر دیا اور FL بھی calculate کر دیا اور یہی ہمیں required تھا یہی دو چیزیں ہم نے calculate کرنی تھی تو ہم نے اس problem کو solve کر دیا so you can go back and look at it کہ اس میں ہم نے کیا کرنا تھا اور کیسے ہم نے exploit کیا ہے تارک کے equilibrium کی condition کو اور forces کے equilibrium کی conditions کو اور again I would say کہ the most important thing of this lecture is these four steps جو میں نے آپ کو بتائے ہیں جو آپ نے problems کو solve کرنے کے لیے فالو کرنے ہوتے ہیں I believe these are the most important steps کیونکہ آپ نے دیکھا ہے کہ انھی four steps کو جب ہم نے follow کیا تو ہماری calculation problems کو solve کرنے کے لیے کتنی straight forward ہو گئی ہے so I would recommend کہ آپ ان کو ہمیشہ mind میں رکھیں کیونکہ ایک دفعہ جب آپ یہ چیز start میں define کر لیتے ہیں explicitly تو آپ کا problem simply algebra تک reduced یعنی آپ کو صرف mathematical calculations کرنی ہوتی ہیں and I'm gonna finish my lecture for today here because it's been I believe one hour almost one hour I want to do one more problem and that problem is pretty lengthy way lengthier than this which we have just solved and if I start that problem now this lecture is probably gonna go to 100 minute like one hour or 40 minutes and I don't wanna do that so of course we will solve that problem in our next video lecture but till then make sure that you at least understand this problem and think about how we solve these kind of problems in which system translate we are doing no we don't translate that's actually our last topic in this chapter so in which system you say that the system is in equilibrium which means there is no rotational motion and there is no translation motion that how to do these problems think about that because most of the things you can just do by thinking your thinking the concepts which are clear they are in thinking my final words would be I understand that you are thinking that you are thinking you might think that time waste but I can guarantee that that is the most important and most fruitful time that you could have spent on anything anything related to study especially physics to study physics because physics after reading the book it comes to thinking and after reading the book there will not be many problems if you have 10 problems but thinking what we have done and how we have done so you would retain most of the things and hopefully I will see you in the next video and until then again bye bye